نمسکار میں اچاریا حریش بول رہا ہوں یوگا مائی لائف یوٹیوب چینل سے آج میں ایک وشیش ٹوپک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کا شرشک ہے کہ آپ کو بات بات پر گصہ آتا ہے گصہ جو ہمارے من میں بات بات پر امرتا ہے بار بار ہم گصے سے بھر جاتے ہیں اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے اور اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے یہ جو میرا ویڈیا ہے ان سب لوگوں کے لئے ہے جو اپنی جیون میں بہت ہی ویست ہیں اور جن کے پاس کافی کم سمیں رہتا ہے تو اپنی ویست جندگی میں اور بہت کم سمیں ہونے کے کارن جو پروبلم اس جندگی میں آ رہی ہیں گصہ آ رہا ہے منیز نہیں ہو پاری جیون لائف تو اس کو دیکھتے ہوئی یہ ویڈیو بنایا گیا ہے کہ آپ کے پاس سمیں جو ہے وہ کم ہے اور آپ بہت ہی ویست ہیں اس بات کو دیکھ کے یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے آج دیکھئے تناؤ کے کارن ہم جو ہے جیون سے تو پرشان ہیں ہی اور اپنے آپ سے بھی پرشان ہونے لگے ہیں کئی بار ہمیں بات بات پر گصہ آتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ گصہ نہیں ہونے چاہیے تھا کہ جس بات پر گصہ آیا تھا ہمیں مطلب آتم گلانی سی ہونے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد اور کرود گصہ تھوڑی دیر میں چلا تو جاتا ہے پر اپنے پیچھے ایک تناؤ چھوڑ کے جاتا ہے ٹینشن چھوڑ کے جاتا ہے جو ہمیں بار باد میں استاتی ہے پرشان کرتی ہے اور جو یہ تناؤ ہے یہ کچھ سمیں بعد ہمارے چہرے پہ بھی جلکنے لگ جاتا ہے اگر مان لیجیہ ہم وہ آفیس میں ہیں بار بار گصہ ہو رہے ہیں کسی بات پہ اور پھر ہم جب اپنے گھر پہ آتے ہیں تو وہ تناؤ ہم لے کے آتے ہیں ہمارے چہرے سے پتہ لگتا ہے ہم تناؤ میں ہیں اور ہم تناؤ میں آج تناؤ ہمارے چہرے پہ ہے آج کچھ نہ کچھ تناؤ والی بات ہوئی ہے اور جو یہ ہمارے سیر میں درد رہتا ہے کئی باری کمر میں درد رہتا ہے گردر میں درد رہتا ہے یہ جیادہ تر درد جو ہیں وہ تناؤ کی وجہ سے ہی ہیں جو کی وہ تناؤ ہے جو بینہ بات کے ہی بات بات سے ہی ہمارے من میں گصہ اٹھنے کی وجہ سے تناؤ ہوتا ہے کیونکہ بہت بار جب گصہ ہے وہ اندر اٹھتا ہے اور اس کے بعد بہت سے نیکٹیو ویچار جو ہیں اس کے ساتھ اٹھتے ہیں اس گصے کے ساتھ اور ہم اس گصے کو یا جو نیکٹیو تھوٹس ہیں ان کو ویقت نہیں کر پاتے کافی سمیہ کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ گصہ اٹھا اب گصہ اٹھے گا بار بار تو ہم گصے کو جاہر نہیں کریں گے نیکٹیو تھوٹس کسی بھی ٹوپک پہ کسی بھی ویقتی کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں بستو کے بارے میں اٹھے گی تو بار بار ہم جاہر نہیں کریں گے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ گصے کو ہم پی جاتے ہیں عام باشا میں ہم یہ بولتے ہیں اب دھیان سے دیکھیں گصہ آتا تو ہے کسی باہر کی گھٹنا سے یہ گھٹنا دوسروں کے دوارہ کیا گیا یا کوئی ایسا ویوار ہو سکتا ہے جو میں پسند نہ ہو اور بہت سی باتیں ہیں جو جیون میں پسند نہیں ہوتی آدمی کو لیکن پھر بھی وہ بار بار سامنے ہوتی ہیں اور انہیں دیکھ کے پرشانی بھی ہوتی ہے اور جیون ہے تو اس طرح ہی گھٹنا ہوں گی آپ کو پسند ہو جیون ایسا تو چلتا نہیں کہ سب کچھ آپ کی پسند کے نصار ہی ہو کیونکہ جیون میں ہونے والی بہت ساری باتیں جو ہیں ہمارے بس میں ہوتی بھی نہیں تو میں بتا رہا تھا کہ گصہ من میں اٹھتا ہے اور یادی اس کو ویقت نہ کیا جائے یعنی گصے کو جیسے ہم پی جاتے ہیں تو من میں وہ کیا ہوتا ہے کہ دفن ہو جاتا ہے پر جب ایسا ہوتا ہے تو یہ جو گصے کے قرارے نیکٹیو ارچہ اٹھی ہے وہ تناؤ میں پرورتد ہو جاتی ہے اور اگر اس تناؤ کو کسی طریقے سے نیرست نہ کیا جائے تو یہ بیماری میں بدل جاتا ہے جیسے آپ کے سیر میں درد رہتا ہے اور آپ خوش نہیں رہتے پریشان رہتے ہیں یا کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا یا پاؤں میں ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کی بہت بڑی وجہ تناؤ بھی ہے بہت بڑی وجہ اور اب کیا گی یہ تب کی کنڈیشن ہے جب ہم نے گصے کو وقت نہیں کیا گصے کو اندر ہی اندر پی گئے ختم کر دیا اپنے اندر ہی دفن کر دیا اب یدی گصے کو وقت کر دیتے ہیں تو اس سے اور بھی زیادہ نیکٹیورجہ پیدا ہوتی ہے تو ہمارے جو سمن بگڑیں گے کسی کے ساتھ جس کے اوپر ویقت کریں گے اور پھر کام بگڑنے لگتے ہیں لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہم جندگی سے اپنا کنٹرول ہونے لگتے ہیں چیزوں سے اور من ہمارا اپنے آپی اشانت رہنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ گصہ تو خطرناک دونوں کنڈیشن میں ہی ہیں اگر من میں گصے کے بھاو اٹھیں اور من میں دفن ہو جائیں تو بھی خطرناک ہے اور دوسرے کو ہم بول لیں کچھ تو وہ خطرناک ہے ہی لیکن من میں گصے کے بھاو امرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے دیکھئے آپ اگر دوسرے کے لئے برا سوچ رہے ہیں یا اس کے دوسرے خبرتی کوئی برا بات من میں آ رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں من میں تو آپ دورا جو سوچی ہوئی باتیں ہیں جو چیز مان لو کسی کے بارے میں آپ کو پسند نہیں ہے اور اس کے بارے میں آپ نیکٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں یا سوچنا شروع کر دیا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے اندر ہی تناؤ گر رہی ہیں بری آدھت یا بری تھاٹ کوئی بھی ہو کوئی بھی ویچار ہو رہا نیکٹیو ویچار وہ تناؤ بھرے گا یہ تناؤ ہو کچھے گا جو نیکٹیو ویچار ہوگا وہ بہت ساری نیکٹیو ویچاروں کو خوش کھیچ کھیلائے گا اپنے طرف اور پوزیٹیو ویچار بہت ساری پوزیٹیو ویچار کو خوش کھیلائے گا یہ نیام ہے ویلیو ایجوکیشن کا تو کوئی بھی بری بات دیکھئے اور کچھ نہ کر سکے تو وہ سوچنے والے کے من میں تناؤ تو پیدا کرتی ہے آپ نے کسی کے بارے میں برا سوچا یا نیکٹیو تنکنگ رکھی تو وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ خطرنا ہے دوسرا اس سے کتنا افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو کیا فرق پڑے گئے سب بات کی باتیں ہیں سب سے پہلے اپنے اوپر ہی آپ لوز کر رہے ہیں جو بار بار گصہ اٹھتا ہے اب ہم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ گصے کے قارن ہمیں بہت سارے لوز ہو رہے ہیں تناؤ پیدا ہو رہا ہے تناؤ کے قارن جو ہے وہ تناؤ درد میں کنوائٹ ہو رہا ہے تو اب اس کی تیرپی کیا ہے اس کی ریمیڈی کیا ہے یوگ میں اس کی ریمیڈی ہے بہت آسان سا راستہ ہے یوگ میں جس سے کی آپ کا جو گصہ ہے اپنے آپ ہی آنا بند ہو جائے گا آپ شاند محسوس کرنے لگیں گے کیونکہ یوگ جو ہے وچاروں کی جڑ میں جا کر کام کرتا ہے اس لئے یوگ سے گصے کو کم کر کے بہت ساری بیمان اس سے نجات پایا جا سکتا ہے لیکن یوگ کو ہمیں اپنانا ہوگا آپ یاد رکھئے جو بار بار اندر گصہ امڑتا ہے وہ تناؤ میں پرورتیت ہوتا ہے تناؤ سے وہ منٹل پیٹر من جاتے ہیں اور وہ پرمننٹ ہمارے اندر رہتا ہے من کے اندر وہ کہیں نہ کہیں بیماری کی روپ میں اپرے گا یا نیکٹیویٹی کبھی نہ کبھی وہ اپر کے سامنے آئے گی آئے گی اس کا علاج کرنا بڑا جرور ہوگی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کارگر اپائے ہیں پرکھا ہوا ہوئے ہیں سب سے پہلی بات رو جانہ کوئی سامنے اکیلے بتائیں جب آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو آپ کی مردی ہے جو مردی سوچے ہو سب بیٹھ کے لیکن آپ اکیلے ہوں آپ نے کمرے میں بتا سکتے ہیں آفیس میں بتا سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو سامنے بھی لیں کوئی سامنے اکیلے بتائیں بلکل اکیلے کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ دن میں ایسا رکھیں کہ بلکل اکیلے ہوں اور اس وقت کچھ زیادہ کام بھی نہیں کریں آدھا گھنٹہ آپ نکال لیں کوئی کام نہیں کریں بیٹھے نہیں ایسا بیکار میں کچھ سامنے اکیلے بتائیں سووے ڈیلی تین پرانایام کرنے دیکھئے کرنے ہوگے پرانایام جو ہے بہت زیادہ ہیلپفول ہے مائنڈ کو کنٹرل کرنے میں یہ کرنے ہوگے کپال باتی پرانایام کرنا ہوگا انولومیلوم کرنا ہوگا بھرامری کرنا ہوگا کپال باتی پرانایام جو ہے ہماری پیٹ سمندی بیمانیوں کو ٹھیک کرتا ہے ایسی ریٹی کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور جانلومیلوم پرانایام ہے ہماری جو نیکٹیو ارجائیں ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے بھرامری پرانایام ہمارے من کو ایک دم شاند کر دیتا ہے ہماری برین ویبز کو کافی نیچے لے کے آتا ہے پاچ پاچ منٹ تینوں پرانایام کرنے ہیں روزانہ کرنے ہیں اس کے بعد دس منٹ کا دھیان کرنا ہے دونوں آنکھوں کے بیچ میں لے جا کے من کو ٹکا دینا ہے یہ تو یوک کی بات ہوئی بڑی سیمپل سی بات بتائیے ہیں میں نے پچیس منٹ کا آپ کو کاری گرم دیا ہے اور جو آدھا گھنٹہ الگ سے بتانا ہے وہ آپ کی مرجی ہے جب مرجی بتائیں اور ایک جو سب سے وشیش بات آپ کو روزانہ دو وقتیوں کی تعریف کرنی ہے یہ سائنٹیفک بات ہے سپریچول سائیکلوزی کی بات ہے کہ آپ بڑی سیکرٹ تقنیق ہے کہ آپ کو اگر خوش رہنا ہے تو روزانہ دو وقتیوں کی تعریف کرنی ہی ہوگی یہ نیم بنا لیں کنی دو وقتی آپ کی پسند کے ہیں دو وقتی ان کی تعریف کرنی ہے بس یہی بیس پچیس منٹ خود کو دینے روزانہ کچھ دیر اکیلے بتانی ہے میں نے اکیلے بتانے کا نیم بتا دیا کہ جب آپ کے باس کوئی بھی نہ ہو کوشش کریں اس وقت کام بھی نہ ہو جب اکیلے بتائیں روزانہ دو وقتیوں کی تعریف کرنی ہے اور ایک کام اور کرنا ہے رات کو جب آپ سونے جائیں گے سوتے وقت جب آپ کو نیند آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جب آدمی جس کو ہندی میں کہتے ہیں اونگ رہا ہوتا ہے یعنی کہ نیند آنے نیند اور جاگنے کے بیس کستیدی جوتی ہے اس وقت اس دن کے سبھی اچھے انبوہوں کو یاد کرتے ہوئے سو جائیں کہ آج اچھا کیا ہوا ہے اس بارے میں سوچیں آج کیا کیا اچھا ہوا اس کے بارے میں سوچیں آج مان لیجی کہ آپ کو چائے کا کافی اچھا لگا آج فلان بھی اکتی آیا اس سے ملنا اچھا لگا یا آپ گھر سے نکلے تو اچھا لگ رہا تھا یا آپ کو اپس میں پہنچے تو اچھا لگ رہا تھا یا آپ سکول میں پوچھے تو اچھا لگا تھا اپنے کسی جگہ پہ بھی اگر مان لو ہاؤس وائف ہیں تو آج آپ نے چائے صبح پی تو وہ اچھے لگی یا شام کو آپ نے اپنے ہزبنٹ کو یا اپنے بچوں کو کھانا بنا کے دیا تو وہ آپ کو اچھا لگا کچھ بھی دن میں جو بھی اچھا لگا ہو ٹی وی پہ کوئی پروگرام اچھا لگا ہو وہ یاد کرتے سنے بھی آج میرے کو چار چیزیں اچھے لگی ہیں یا تین چیزیں اچھے لگی ہیں بس یہ سوچتے سو جانا ہے بس اتنا کرنے سے آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں ہی آپ کے وقتی بدلاوانے لگا ہے اور دیرے دیرے آپ اپنے آپ یہ خوش رہنے لگیں گے بہت آسان طریقہ بتایا ہے میں نے آپ کو تین پرانا جام بتائے ہیں دس منٹ کا دھیان بتایا ہے دو وقتی کی تعریف کرنی بتائی ہے اور رات کو سوتے وقت آپ کو وہ سکھت انبھو یاد کرنے ہیں جو آپ کے اس دن ہوئے ہیں بس اتنا ہی کرنا ہے اتنے سے آپ کی جو بار بار کروڈ اٹھتا ہے اس بیماری سے آپ نیچات پا لیں گے یوگا مائل لائپ پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد ہمارے چینل پہ بنے رہیے ہم اس طریقے سے آپ کے سمکش اس طرح کے ویڈیو رکھتے رہیں گے Thank you very much